بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین اہم خبر اور انڈ میں آپ کو میں انٹرنیشنل خبروں پر بات کر رہے ہیں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں کل سپریم کورٹ جا رہے ہیں فواد چودری وغیرہ پنجاب کے الیکشن چودہ مبئی کو کروانے کی بات تھی اب کوئی مزید سیشن نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چابی والاک نیا کلونا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں یا مخالفت میں اور ان کا ہیڈکوارٹر کی طرح لانگ مارچ کا اعلان بھی ہے اور یہ بڑی مختلف انداز کی گیم ایسے سیاسی مارکٹ میں جس طرح لانچ کیا جا رہا ہے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں مراد سید کی جان کو خطرہ ایک ویڈیو اس نے بنا کر لگا کر بقیدہ دکھائی اور آج دنیا میں ورلڈ پریس فریڈم ڈے دوزار تیس ہے شہید ارشد شیف کے جو قاتل ہیں وہ آج بھی نیجی محفلوں میں بیٹھ کر مزاق اڑاتے ہیں بولنے کی آزادی پر یہ خدا کی قسم ختم ہوگی لیکن جس حال میں جینا ہے اس حال میں جینا لازم ہے امنان حان کی بغاوت کیس میں زمانت کینسل کرنے کی کوشش پوری کہ پکڑو مار دو یہ پیغامات بھی شروع ہوئے قاضی فائز عیساء کا خات آیا ملاقاتیں ہوئیں چڑیا گھر کے سپروائزر کے ساتھ اور طاقتور خاتون کی ایک ویڈیو لیک اس کی اطلاعات آئیں لیکن زرداری صاحب نے بہت بڑا ایکشن لیا اس پر بتاتا ہوں گیا شہباز گل نے امریکن گرین کارڈ کی ترخواست جمع کیوں کروائی اس کی کیا وجہ ہے اور جیسا میں نے کہا انٹرنیشنل خبریں میں انڈ میں بات کروں گا اس پر مذاکرات کیا ہوا سب سے پہلے وہی نکلا جو عساق دارم اشاء کے بار کہتا آئی ایم ایف کی ڈیل اگلفت ہو جائے گی صبح ہو جائے گی شام کو ہو جائے گی مہینے کو جائے گی لیکن وہی معاملہ ہو ان میں کچھ لوگ متفق تھے لیکن پی ٹی آئی مکمل متفق ہے کہ اگست میں کرائیں گے ایک ہی دن انہوں نے کہا جی بجٹ ہے آئی ایم ایف ہے ایکانومی ہے اور نگران حکومت حالانکہ ان سے بہتر کام کر سکتی ہے لیکن مجال ہے انہوں نے آگے سے کچھ طرح کی سوچے عبران خان نے شٹ اپ کال دے دی وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے کہ قانون کی بالا دستی کروانی ہے خجد بھی پوری ہوگی اگست کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں الیکشن کے انعقاد کی تجاویز بھی ساری بنا کے ان کو دیئے ہیں اب رسمی طور پر دیکھیں انہوں نے چبل بیماری لوگوں نے پی ڈی ایم نے اور قوم کو لالک بطی کے پیچھے بھی لگایا مذاکرات ناکام ہیں یہ سب جانتے تھے پہلے دنوں سے دیکھنا ہے سر بھی یہ سپریم کورٹ کے تلوں میں تیل ہیں کے لیے سارا تکیہ چیف جسٹس صاحب پہ ہے اب یہ اور بات ہے وہ سانو نیرولے پلتے بلا کے چیف جسٹس آپ خود سپریم کورٹ میں یہ بیٹھے رہے ہیں مذاکرات کا دیکھیں الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کروائی فنڈز کے متعلق اب یہ بات پتھر پہ لکیر کی طرح ہے آپ قانون کہہ رہے ہیں آپ اسے مانے لیکن چیف جسٹس صاحب ان کی خدمت میں دیکھیں مجھے ایک شیر اپنا ذاتی شیر مجھے ایک ذہن میں آگیا توہین کے اب نیا قانون ہے بارال اس میں میں بات بات میں کرتا ہوں کہ اگر مگر اور کاش میں گزر گئی زندگی اپنی یوں ہی تلاش میں گزر گئی تو توہینِ عدالت بارال پارلیمنٹ کی توہین اور مقدس گائی کی توہین پھر الیکشن کمیشن کی توہین سب کی توہین سوائے عوام کی توہین آورسیز پاکستانیوں کی کوئی توہین نہیں ووٹ کا حق دیں نہ دیں 23 کرون لوگوں کا الیکشن کروائیں نہ کروائیں کوئی توہین نہیں لیکن ان کی توہین ہو جاتی ہے فورر جسٹس فائز صاحب ستمبر میں آنگے میں آپ کو اصل وردات بتاتا کیوں ان کی جو پوری ملاقات جو سپروائزر صاحب سے ہوئی ہے ستمبر میں وہ جا رہے ہیں اور جسٹس فائز ریسا صاحب جو حکومت میں لانے میں مدد کریں گے اب دیکھیں سوشل میڈیا پر اس ملاقات کی خبریں آپ لوگوں نے سن لی ہوں گے سب کو پتا چل گیا یہ چیف جسٹس صاحب کا عشائیہ سے نکل کر وہاں گے یہ بھی آپ کو پتا چل گیا اب دوبارہ دیکھیں معاملہ صرف کہ ستمبر میں جب چیف جسٹس بنتے ہیں یہ نواز شریف کی نائلی ختم ہوتی ہے تو پھر وزیراعظم کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس طاقتور شخصیت کی اگلے تین سال کی بوکنگ کروانے ماضی میں ایک شخص اپنے ایکسٹینشن کے لیے حکومتیں گلاتا بھی رہا ملکہ پورا بیڑا کرتا رہا آج وہ دوبائی میں گھومتے رہے لیکن انہوں نے جو ستمبر میں جانے والے انہوں نے کہا دی آپ میرے لئے کچھ کریں میں آپ کے لئے کچھ کروں بس الیکشن مت کرو انہیں کہا گیا حکومت کہہ رہی ہے ٹھیک استمبر تک لٹکائیں اس بندر بانڈ کے دوران پروجیکٹ بلاول پر کام کرتے ہیں ابھی مردم شماری جسرہ پنجاب بلوجستان سندھ اور کے پی میں انہوں نے اور گلگت بلدستان میں بہت بڑا کھیل انہوں نے کیا جنوبی پنجاب میں معاملات سیٹل گی اور دوسری طرف سے ان کے جو جسٹس فائز زیسا صاحب ہیں وہ خات لکھ رہے ہیں چیئرمن جوڈیشل کمیشن کو کہ جی سپریم کورٹ نامکمل ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے بڑی تعداد میں زیر التوا مقدمات یہ نہیں کتنا فکر ہے سائلین کی ان کو بڑا نقصان بوجھ رہا ہے پھر جسٹس کی خالی اسامیاں انہیں پر کر اور میں نے آپ کو اسے پورا تقررت ہے کیا آئین چاہتے ہیں کن لوگوں کو چاہتے ہیں لیکن معاملہ دیکھیں جب چوری کا مال بڑھتا ہے نا آپس میں تو چوروں کی مشہ لڑائی ہوتی اس وقت پی ڈی ایم کے اندر بہت سے ناراض گروپ موجود ہیں جو ان کی سازشوں کو خود ناکام کرتے ہیں بے حکومت کی تحلیل انتخابات کی تاریخ پروجیکٹ بلاول ہو اسے وزیراعظم بنانے کے لیے تانگیں کھیچنے کے لیے سارے تیار کھڑیں اس کی میں کوئی تازہ مثال دیتا ہوں بھی سپیکر جو کومی سیملی ہے راجہ پرویز اشرف اس نے ساکب نصار کے بیٹے کی نجم ساکب کی جو آڈیا لیک ہوئی اس کے لیے ایک کومیٹی تحریر کی سپیکر نے ذرا غور کریں وجہ کے آئے کہ تیک پیپلز پارٹی کی بہت طاقتوار خاتون ہیں ان کی ایک ویڈیو ہونے کی خبر وہ بھی بڑی فاش ویڈیو اب جو ہی بات زرداری صاحب تک پہنچی ظاہر ہے شب ویڈیو بنانے والے بغل میں بیٹھے ہوئے دونوں کی لڑائی وہی یہ ہے ایک پروجیکٹ بلاول ایک پروجیکٹ مریم لڑائی شروع ہے ان کی آپس میں اب ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ بھی وزیراعظم بننا چاہتی ہیں ان کا بھی پورا پورا چانس ہے اور نشانوں کا تندور ہے بلاول کا رزگلہ ہے شاید نہیں شاید تیر کے نشان پر لڑے گا دونوں کی آپس میں اس وقت شدید دباؤ ہے اور پھر حملے بھی کریں ان کو بہرحال چھوڑیں ان لوگوں ان کی کیا بات کام کی بات کرتے ہیں فضول کدھر میں شروع ہو گئے سپریم کورڈ کے پاس اب دیکھیں حل یہ کی الیکشن چودہ مئی کو انتخابات پورے پاکستان میں کروانے کا فیصلہ کر دیں اگر حکم دولی ہو تو توہینِ عدالت کریں شہباز شریف کو نائل کریں حالکہ چاہتے ہوئی ہیں کہ شہباز شریف نائل ہو تاکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں تلال حاشمی نحال چودری دانیال عزیز ان لوگوں کو نائل کیا گیا تھا موجودہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر جو ورداتیں ہو رہی ہیں انہیں کیوں نائل نہیں کیا تھا تو مجھے سمجھا تھا یہ خواجہ اصف جس طرح کل دیکھیں سپریم کورڈ کی جو اس نے جو حال کیا اس نے خواجہ اصف کے چیتر سال عمر ہے خاندان میں اس کے آگے سیاست کوئی نہیں آخری آخری دو رہ کے لے کے چھلپے پاہ رکھے کھڑا ہے سیاسی شہادت چاہتا ہے اس نے کھل کے بول رہے ہیں تو سپریم کورڈ کا بھی دیکھیں امتحان یہاں ہونا چاہیے تھا تحریک انصاف کبھی ان کو یہ ٹیسٹ لے رہی ہے ان کو ٹیسٹ کر رہی ہے آپ کو مایوس میں نہیں کرنا چاہتا لیکن دیکھیں سپریم کورڈ فیصلہ جو ہے نا وہ انیس بھی اسی دے گی جہاں تک میرا خیال ہے نظریہ ضرورت جب نظریہ ضرورت آئے پھر انصاف نہیں ہوتا اچھا اب چابی والا کھلولا نیا لانچ کیا گیا ایسے کہ چلا رہے ہیں یہ پیر افضل قادری صاحب ہے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری کے لیے آٹھ مئی دوہزار تیس کو ججلات سے اسلامباد کی طرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا بڑا بیان جنہوں نے دے دیا وہ اصل میں اور رکاہ کچھ سکا ہے جو رکاوٹ ڈالے گا یا ہمیں جیل میں قید کرے گا تو ہم پھر ان تمام لوگوں کے نام بتائیں گے دمکی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے جن کے تعلقات اس مخصوص طبقے کے لیے جنہیں ملک میں غیر مسلم قرار دے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب پیر افضل قادری نے کہا کہ یہ ہمارا جو لانگ مارچ ہے جی اچیو کو طرف جائے گا بڑی حرانکی بات ہے اچھا ایک پہلے گیارہ مئی کو لبیک پارٹی نے اپنا مارچ رکھا ہے مہنگائی کی خلاف پٹرول کی قیمت ہو گئی اور مزہ کی بات ہے کہ پہلے سے وہ منصوبہ بنا کر بیٹھے ہیں حکومت کے مئی کے دوسرے ہفتے میں ہم مہنگائی کو ہر صورت میں کم کرے ابھی انہوں نے کیا کیا بھاری شرائط پر جتنے بھی کرزہ جو بھی لے رہے ہیں اس میں جون کا بجٹ آئے گا آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ جو ان کے یہ اصل میں اپنی کچھ سیٹیں بچا رہے ہیں تاکہ تنخواہدار طبقہ ان کے ساتھ ہو جائے تھوڑا بل باقی انہوں نے تمام بسنو آدمتی کا تیل ڈیزل اس پر دیکھے چھوٹ دی لیکن پیٹرول پر جان بوجھ کرنی چھڑا یہ معاملات گیارہ مئی تک کسی طرح خراب رہنے چاہیے اب ذرا سوچیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جس طرح یہ آرے ہیں افضل قادری صاحب اس کے لیے کیونکہ اس نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا تھا اس نے بیان دیا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا کر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اگر یہ بات کریں کہ ہم سیاست میں شامل نہیں تو کوئی بھی نہیں مانے گا اب انجینئر پر مذہبہ توہین لگی اور افضل قادری کو چھوڑ دیا اس پر دوسری طرف انجینئر دیکھیں بندہ دلے رہے حق کی بات کرتا ہے اور بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اس طرح کے حالات میں جہاں وہ دیکھیں بھانگمی نیلا جس طرح زاکر نائک ہے غامدی صاحب ہیں چلے گئے پاکستان سے اپنے مالک سے انجینئر کو بھی مشکلہ دیا کہ نکل جو یہاں سے وہ نہیں جا رہا وہ آپ پر کھڑا ہے لیکن میرا خیال اس کا بولنا زیادہ ضروری ہے اس کی جان بچانی اس کا فرض ہے اور ورنہ یہ فرقہ واریت کی دکانیں جو کھلی ہوئے ہیں ان کو بند کرانے کے لئے کوئی بندہ چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو تو جب دلچائے کا فرقہ واریت کی آپس میں لڑائی کروا دیں گے ابھی تو ایران اور سعودیہ کی صلح بھی ہو چکی الحمدللہ اب تو ان کی دکانیں ویسے ہی بند ہو جائے گی لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں پھر بھی آ جاتے ہیں انجینئر سے بندے کی محل میں بڑی ضرورت ہے معاشرے کو اور یہ بہکاوے میں آگے غریب کی موٹر سائیکل رکشہ جلا دینا بڑے بڑے لوگوں کے سامنے تو نہیں اگرتے اس طرح پھر بعد میں ان سے پیسے لے کے کرایا لے کے آپ کو پتہ ہے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں دھرنے والے وہ واپسے لے دیتے گھروں میں اپنے تحریک لبیہ کے ڈیڑھ سو بندے ان دھرنوں میں مرے ہیں آپ دیکھیں ان کا کوئی پتہ چلا کسے بچارے کون کے خاندان کا کیا بنا پورا من انداز میں نکلنا چاہیے اپریل کے اب اس مہینے کے شروع میں مہنگائی کی زیادہ فیصدیں گے 36 فیصدی اور آج کیا تاریخ ہے تین تاریخ مہی کی اور مہنگائی کتنی ہوگی ہے 45 فیصد نکلیں اس پہ آپ پورا من انداز میں جس سرلنکا کا روز یہ ذکر کر دے وہاں تو لوگ 29 فیصد پہ نکل آئے تھے 29 فیصد مہنگائی پر سرلنکا کے روڈ پر وزیراعظم کی گھار اور پھر وزیراعظم سعودی عرب راجہ پاک سے جس طرح علی شریف پورا وہاں پہنچ گئے بہرحال یہ معاملہ اس کا بھی دیکھتے ہیں لیکن دوزار مراد سعید کی طرح عرشت شریف بھی کہتا رہا مجھے مار دیں گے مجھے مار دیں گے لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا آج عرشت شریف کا دوست مراد سعید یہ باتیں کہہ رہا ہے بار بار چک چکے کہہ رہا ہے مجھے زندہ یا مردہ مار دیں گے دیکھیں کون کہتا ہے اپنے آپ بھی بات یہ ورداد کیا کہہ رہا ہے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا عمران خان پہ جو وزیر آباد میں حملہ ہوا اس سے پہلے ایک بیانیاں بنایا گیا پورا ایک توہین مذہب کی ویڈیو بنائی گی جس میں ثابت کرنا تھا کہ عمران خان توہین مذہب کر رہا ہے ایک تو یہ بڑا سستہ کام ہے جس میں مرضی لگا دوں یہ ویڈیو ایک سستی نامی ایک صحافی ہے جو ٹاؤٹ اسٹیبلیشمنٹ کا میں نام جان مجھے کس کھ نہیں لیا تھا پھر بعد میں بڑے صحافیوں نے نونلی کے صحافیوں اسے پروموٹ کیا بقائدہ اور پھر اسی صحافتی ٹاؤٹ گروپ کے ذریعے مراد سعید پر جان لی وہ حملہ ہے اس کا پورا منصوبہ بیانیے کے طور پر پلے پہلا ایسا یہ ہے دیکھیں اس شخص نے ذرائع بتانی ہے مراد سعید یا تحریک انصاف کی قیادت کو حملہ کیا جائے گا اور حملہ کرے گا کون تحریک انصاف خود پھر ملکی اتجار ہڑتالے ہوں گی پھر دباؤ بڑھانے کے لیے مذاکرات کو ناکام مذاکرات تو ختم ہو چکے ہیں ابھی شخص دماغ شخص درست نہیں وفاقی حکومت نے خیبر پختونخواہ کے نگران حکومت کو مراد سعید کو ہر حال میں گرفتار کرنے کا حکم یہ سب جانتے ہیں کوئی ایسا صحافی نہیں سے پتہ نہ ہو ایجنسز کی ٹیم میں بھی منی ہوں پکڑنے کے لیے لگے ہو یہ سستی نامی جو شخص ہے اس نے بلنڈر مارا وہ مذاکرات ختم ہو گئے اب پریشر کون سا بنے گا سپریم کورٹ میں چھوٹا بچے بھی آج کل اسی لئے سوال کرتے ہیں بار میں کہ یہ حقائق ہمیں کیوں نہیں دوست بتاتے یہ لوگ انہوں نے ہمیں کیوں غلط انفرمیشن دی انہوں نے آج تک ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھا گئے دشمن کے بچے پڑھاتے پڑھاتے ہم سب انپڑھ کر گئے تاریخ سے اعتبار افتا جا رہا ہے جس طرح اشرافیہ اور مقامی حکمران آپ کو یادوں کا ماضی میں اپنوں کو جا کے مارتے تھے تو انہوں نے غیروں کو جالل بکارا اور ہم انہیں غدار کہتے رہے ساری زندگی پتہ چلا ہے اب کس حالات میں کس عذیت سے وہ گزرتے رہے وہ تو بانی متحدہ بھی شاید کچھ عرصے بد معصوم نظر آنے لگ جائے یہ کہتے ہیں مصبت رپورٹنگ کریں منفی رپورٹنگ نہ کریں حقائق کو کیسے مسخ کریں ایک پوری نسل کی ذہن سازی تباہ ہو سکتی ہے نہیں کر سکتا کوئی بھی اس طرح یہ مراد کے ساتھ جو رہا ہے بڑی زیادتی ہے عمران خان کے ساتھ دیکھیں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح شدید غصے میں کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے اس کو سیول کورٹ سمجھا ہوا ہے عدالتی اوقات میں آپ پیش نہ ہوئے زمانت خارج کر دیں گے صاف لگرہ انہیں ہدایت آئی ہے صاف کہا جا رہا ہے کہ آپ پیشی بنائیں تو زمانت کینسل کرو یہ کال عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ میں دھکے لگے تھے اب کوتر ٹانگ پہ جو زخم ہے ابھی بھرا نہیں ہے شوکت خانہ مستال پھر چکا کر رہا شدید تکلیب میں تھے وہ جن لوگوں کو چوٹے لگتے ہیں پتہ ہے کیا ہے اب وہ یہ عدالتے ہیں جہاں دیکھیں شہباز شریف تین سال کمر کا بہانہ تین سال یہ شخص کمر کا بہانہ کر کے دو کلومیٹر دور کھڑا پارلیمنٹ میں تین گھنٹے تقریر کرتا رہا آسفل زرداری دماغی امراض کا یعنی کہ میں پاگل ہوں اس کا سٹیفکیٹ جمع کروایا پھر بھی وہ صدر بن گیا کسی نے پوچھا پاگل کیسے صدر بن سکتا ہے لیکن شہد پاگل ہی بنتا تھا پچاس سرپے کے ایفیڈیوٹ پر گوچی کے جوتے پہن کر وہ آج بھی نواز شریف تینہ ہزار پے کے کافیاں پھڑتا رہا ہے کوئی غیرت نہیں ان کے اندر کسے پکڑے عمران خان سے مسئلہ ہے وہ ہی ہے جو فاطمہ جناہ سے تھا فاطمہ جناہ سے کیا مسئلہ تھا وہ کہتی تھی ان لوگوں کو واپس اپنے کام پر جانا چاہیے الیکشن وہ جیٹ جاتی ہیں ملکی صدر بنتی ہیں آج یقین کریں ان لوگوں کو سیاست میں دور دور دا کو نشان نظر نہ آتا لیکن پندرہ سال کے بعد فاطمہ جناہ ریٹائرمنٹ کے بعد آئیں واپس قید اعظم کی بہن عمران ان کی تھی کتر سال الیکشن میں آئیں صرف اس لیے انہوں نے کہ یہ وہ لوگ ہے جنہیں قید اعظم نے کہا تھا تم سیاست میں مات آنا ان لوگوں نے پسند لیکن انہوں نے کیا کیا غدارِ بطن کا ٹائٹل لگا دیا اگر فاطمہ جناہ الیکشن ہار جاتی ہے ہم سبتے لوگوں نے نہیں پسند یہ نہیں ووٹ دیا لیکن غدارِ بطن لگانے پر سمجھ آئی آج عمران خان کی کتر سال کی عمر بغاوت اکسانی کا مقدمہ یہ بالکل وہی مقدمہ جس طرح شہباز گل پر بنا ہوئی بڑا خطرناک مقدمہ ہے اب شہباز گل کیوں امریکی شہری بننے کی کوشش کر رہا ہے اسے پتہ ہے امریکی شہری کے خلاف کاروائی ہوگی تو پھر انہوں نے امریکہ ان کے ساتھ کیا کرے گا یہ سخت باتیں ہیں حقیقت ہے لیکن تلخ ہے بڑی ان لوگوں نے ڈاکٹر قدیر خان جیسے بندے کو نہیں چھوڑا ڈاکٹر شہباز گل کیا چیز ہے شہباز گل نے جو امیگریشن میں گرین کارڈ کی درخواست جمع کرائی ہے اسی وجہ سے جب آپ کے نازک آزا کے ساتھ اینٹیں باندھی جائیں ننگا کر کے کرنٹ مارا جائے جانور جیسی تظلیل کی جائے پھر آپ امریکہ اسٹریلیا کینیڈا کی نیشنیلٹی نہیں لیں گے تو کیا کریں گے پھر آپ میرا نہیں خیال کہ شہباز گل نے وہ غلط کام کی ہے جس طرح کہ اب یہ قانون بنا رہے ہیں توہینے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے چھے مہینے کے دس لاکھ روی جرمانہ توہینے پارلیمنٹ کبھی سنے آپ نے یہ قانون اس طرح کا ایک کروڑ پر جرمانہ خبر غلط تو وہ اسحاق ڈار نے جو باہر آ کے کہا ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے خبر لگا دیں آپ فواد چھوڑری کہہ رہا ہے نہیں ناکام ہو گئے ہیں فواد چھوڑری پر ایک کروڑ کا جرمانہ لگے گا یا اسحاق ڈار پر لگے گا یا جو دے گا خبر اس پر ان کو عوام کو زلیل کرو ننگا کرو توہین کرو خبریں دیں ابھی امریکی امریکشن ادارے نے پاکستان میں فارت خانے سے رپورٹ مانگی ہے کہ بتائیں آپ کیا ہو کہہ رہا ہے پاکستان سے جو وفد اسرائیل جاتا ہے اس کا کوئی نہیں پتا لگتا کہاں گیا کس کی معلومات اگر یہتنے بڑے ادارے بنتے ہیں بتائیں لوگوں کو کون لوگا کیوں گئے ہیں وہ نہیں بتائیں گے کبھی بھی امریکہ تو کہہ رہے ہیں ہم عوام کی جو پاکستان کی عوام چاہتی ہیں ہم اس کی مرضی کے جو مطابق حکومت اس پر اس کی حمایت کریں گے امریکی محکمہ فارجہ ہے اس کا جو ویدانت پٹیل وہ بات کر رہے ہیں کہتا ہے ہم کسی ایسی حکومت کی بھی حمایت کریں گے جو عوام کی مرضی انہوں نے پتا ہے امران خان نے آنا ہے حکومت کی بھی کریں گے انہوں نے آگے سے کہا جی امران خان نے انہیں پورا بتا دیا ہم آئیں گے آئی ایم ایف جو کہہ گا کریں گے اب آپ کے پاس ہے کہ آئی ایم ایف کے نہ کرنے کا ہتھیار صرف رہ گئے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس جو آپ دے سکیں ان کو جان کے آپ کے پاس تو کوئی ایسی چیز جو ایم ایف کہہ رہا تو آپ نہیں مانتے اس وقت چھتالیس فیصد میں نے کہا آج مہنگائی کا ریٹ جا رہا ہے امران خان نے کہا ایک سو چھے فیصد کر دی نہیں یہ اسی طرح رہے گا سب کچھ امران خان اس کو پیکج دے رہا ہے بتا رہا ہے کہ اس طرح یہ ہمارے پاس راستہ ہے اس دلدل سے نکلنے کا جس میں ہم فس چکے ہیں انہوں نے لوگوں نے جو فسا دی ہے آج اچھا آپ لوگوں نے میرا انٹرویو ضرور دیکھنا ہے مفتا اسماعیل کے ساتھ میری یہ بھی تحصیل سے بات ہوگی ایکانومی پر جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں امران خان نے تباہ کر دیا مفتا اسماعیل اس پوری وردات کو جانتا ہے بڑی اچھی طرح دونوں طرف سے میں کوشش کروں کہ یہ سوالات رکھوں اس کے سامنے پوچھوں اور پھر آپ نے وہ ضرور چیک کرنا ہے اور بتانا ہے اور لوگوں کو فیڈبیک دینے کہ یہ ہوا ہے معاملہ اپنا خاص کیا لکھیں اگلی وڑے تکلیم مجھے جازیں اللہ حافظ